ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال چی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آج کے جو لیکچر آنے والا وہ ہے ڈیریویٹیوز آف انٹیگویمنٹ دیکھیں جو ڈیریویٹیوز آف انٹیگویمنٹ ہے یہ ایم ایسی کے سیلمز میں بی ایسی سیکنڈریئر کے سیلمز میں اور جو فیشریز کا اقزام ابھی آنے والا ہے نیکسٹ منت میں ڈیپٹی انسپیکٹر اور انسپیکٹر کے جو اقزام ہے اس کا جو چیپٹر نمبر سیکنڈ ہے اس میں دیا گیا ہے پورا ڈیٹیلز جو ہم پڑھیں گے آج ڈیریویٹیوز آف انٹیگویمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے اوپر جو وان ہنڈرڈ پلس تو ٹاپ ایم سی کیوز بنتے ہیں وہ آج اس لیکچر میں ملے کے آیا ہوں تو آپ دیکھتے رہے یہ ٹیچنگ بیال جی دیکھیں جی پہلا ہم سٹارٹ کریں گے جی انٹیگویمنٹ ہوتا کیا ہے اگر ہم انٹیگویمنٹ کی بات کریں سب سے پہلے ہمیں بات کرنا ہے کہ انٹیگویمنٹ کیا ہوتا ہے انٹیگویمنٹ جو ہوتا ہے vertebrate کا وہ ہوتا ہے second second کو ہم کہتے ہیں integument یاد رکھنا اور جو second ہے یہ composed ہوتا ہے three layers کا پہلے جو layer ہوتی ہے وہ ہوتی ہے epidermis دوسری layer جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے dermis تیسری layer جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے hypodermis پہلے کونسی ہوتی ہے epidermis دوسری ہوتی ہے dermis تیسری ہوتی ہے hypodermis یہ تین layer جو ہیں یہ second جو ہے بنا ہوا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں epidermis کی epidermis جو ہوتا ہے یہ outer most layer ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ outer most layer ہوتی ہے vertebrates کے اندر اور یہ composed of epithelial tissue یاد رکھنا epithelial tissue جو ہوتے ہیں یہ epidermis کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ composed ہوتی ہے یہ layer جو ہے epithelial tissue سے ڈرمس کی اگر ہم بات کریں یہ جو epidermis سے نیچے جو ہوتا ہے یہ part یہ part جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے below dermis سے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں dermis اور یہ کمپوز ہوتا ہے کونسا دیکھئے درمس جو ہوتا ہے کمپوز ہوتا ہے کونسا اس کے بعد ہم بات کریں صکرن کی فش سکن کی جاتی اور کہ جا لیس ا اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں جیو جالیس فش اس پائے جاتے ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں پروٹیکٹیون کیوٹیکلز آن جا لیس فشڈ کیا کرتے ہیں پردا ان کو سکریٹ کرتے ہیں اس اگر ہم بات کرنا ہے ہیک فش کی ہیک فش کو سلائم ایل بھی کہا جاتا ہے اور ہیک فش کنٹین کرتی ہے ملٹی سلائم گلینٹ اب جو سلائم گلینٹ ہے یہ سکرٹ کرتا ہے اب ہوتا کیا جو ایل ہے ہیک فش ہے پری اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی فرصنی کی وجہ سے وہ اس کے موز سے نکل جاتا ہے کیوں نکل جاتا ہے؟ چاہیے سکرٹ کرتا ہے جیسے اس کی باڑی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے بڑی زبرہ سلائم ہو جاتی ہے وہ پکڑ میں نہیں آتا ہے تو یہ اس کا بیلی فٹ ہے پروٹیکٹ فرام ایکسٹرنل پیرا سائٹ اور جو کیا کرتا ہے اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ایکسٹرنل پیرا سائٹ کو کون یہ جو سلائم ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں گے ہم اگر ہم کارٹلیجنس فیشز کی بات کریں اگزمپل لیں گے شاک کی بہت ساری کارٹلیجنس فیشز ہیں اب ہم ہرے کو اگزمپل لاری سکتے کارٹلیجنس فیشز شاک آتی ہے شاک کی طرح بات کریں ہیز ملٹی سیللر تک سکن کونٹینس آف میکس اینڈ سینسری سیلز ہیز پلیکوائیڈ سکیلز کالڈ ڈینٹیکلز اب یہاں پہ جو ہے مین جو چیز ہے کارٹلیجنس فیشز کی ملٹی سیللر تک سکن کونٹین کرتے ہیں میکس اینڈ سینسری سیلز اور ان کے پلیکوائیڈ سکیلز ہوتے ہیں جو ڈینٹیکلز اب دیکھو ڈینٹیکلز کی بارے ہم جانتے ہیں یہ سکیلز لائک ہوتے ہیں جو ہیومن ٹیتھ کی طرح یہ جو سکیل ہوتے ہیں یہ لائک ہوتے ہیں ہیومن ٹیتھ کی طرح اور ان کے اندر بلڈ ویسلز ہوتے ہیں یہ پریزنٹ آن ڈرمسائیڈ اور یہ گروہ کرتے ہیں ان کی سٹاپ ہوتی ہے گروہ تب جب یہ میچور ہو جاتے ہیں اور دے ہیو ایبلیٹی ٹو شیڈ اینڈ دین گرو اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیسٹ وہ ہے بونی فیشز اور ہم بونی فیشز دیکھیں بونی فیشز کے اندر اگزمپل لیں گے لائبیروہیٹا کیونکہ یہ بہت چلتی ہے بہت لوگ کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کی کومیرشل ویلیو بڑی اچھی ہے اکانومی کے ویلیو کی زبادست ہے اس کے جو ہوتا ہے ہیس ٹکسکل لیر ہوتا ہے کونٹینز آف گلینڈولر سیلز فوٹو فورس اینڈ میکل سیلز جو ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور ہیس ڈرمال سکیلز اس کے اندر ہوتے ہیں اب ڈرمال سکیلز جو ہوتے ہیں یہ کمپوزڈ آف ڈرمال بونز ٹک ہے اور جو یہ لیر ہوتی ہے یہ ڈرمال ٹیشو کی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ گروہ جو ہوتے ہیں ڈرمال سکیلز اٹ مارجن اینڈ سرفیس ایریا تو یہ تھا فیشز کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں جو ٹاپ ون ہنڈرڈ پلس جو کوسٹن بنتے ہیں ڈریویٹیوز پہ انٹیگومنٹ آف ڈریویٹیوز پہ تو ہم آج وہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو میند ہمارا فوکس رہے گا وہ رہے گا آپ کا جو کوسٹن ہے ایک ایک کوسٹن اقزام کے اندر ہونا چاہیے کوئی کوسٹن آپ کا نہیں رہنا چاہیے ٹھیک تو یہ پہلا کوسٹن ہے آپ کے سکرین کے اوپر کیا ہے اپی ڈرمل سکیلز آر کارنیفائیڈ ڈریویٹیوز آف اپشن یہاں پہ ہے سٹیٹم کارنیوم مالفیجین سلیئر ڈرمس نان آف دیبو دیکھی جو اپی ڈرمس سکیلز ہوتے ہیں یہ ڈریویٹیوز آف کس کی ڈریویٹیوز ہوتے ہیں اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا مالفیجین سلیئر کیا آئے گا مالفیجین سلیئر اب جو مالفیجین سلیئر ہے ایک ایسی لیئر ہوتی ہے اپی ڈرمس کے اندر جہاں پہ جو سلز ہیں وہ کلٹنیوسلی فارم ہوتے ہیں کس کی وجہ سے بائی ڈریویجن ٹھیک ہے نا اور جو یہ لیئر ہوتی ہے جو بھی مالفیجین سلیئر ہوتی ہیں وہ اسی لیئر کے اندر ہوتی ہیں نیکسٹ جو کوئسین ہے وہ کیا ہے نیکسٹ کوئسین ہے دیکھئے آپ جانتے ہیں کلوریشن آف فش آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور میں نے ایک لیکچر میں آپ کے لیے یہاں پہ ایک لیکچر لائے تھا پچھلی بار کلوریشن آف فش تو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ اس کا انصر ضرور دوگے یہاں پہ کونسا جو ہے ریسپنسبل ہوتا ہے کلور آف فش کرومیٹو فورس اریڈو سائیڈز یا بوت اے اینڈ بی یا کوئی بھی نہیں تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا دیکھئے جو کرومیٹو فورس ہوتے ہیں یا اریڈو سائیڈز ہوتے ہیں یہ کلوریشن ہوتے ہیں اٹھک ہے کلور دیتے ہیں فش کے آئے گا بوت اے اے اینڈ بی کیلük جو کرومیٹو فورس ہوتے ہیں یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ پڑوس کرتے ہیں اور بہت سارے پیگمنٹس اس کے اندر سیلز کے اندر بہت سارے پیگمنٹس ہوتے ہیں اور اریڈو سائیڈز کے علام بات کرنے یہ بھی ویجول پیگمنٹ ہوتا ہے فش کے اندر اس کے بعد which of the following are forerunner of vertebrate teeth forerunner کا مطلب ہوتا ہے مطلب early example یا sign of something جو اپئر ہوا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں forerunner تو ہمیں یہ بتانا ہے which of the following are the forerunners of vertebrate teeth تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا option یہاں پہ دیئے گئے ہیں جو صحیح option آئے گا پلیکوائیڈ سکیلز پلیکوائیڈ سکیلز جو ہے اس کا صحیح انسر ہے اب دیکھیں پلیکوائیڈ سکیلز کے بارے ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ spiny tooth like projection اور صرف اور صرف یہ cartilageness fishes کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پھر ہی جی kosmite scales are found in اب kosmite scales جو ہوتے ہیں یہ خاص کا lung fishes اور بہت سارے fossiles fishes کے اندر یہ پائے جاتے ہیں یہ پلیکوائیڈ سے تھوڑا بہت ملتے جلتے بھی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں جو kosmite scales ہوتے ہیں یہ latimeria کے اندر پائے جاتے ہیں اب جو latimeria ہے یہ species of kella canth اس کے اندر کاسممائیڈ scales پائے جاتے ہیں اور ٹھیک ہے نا next جو important question وہ کیا ہے oil in the second is secreted by اب جو سکن کے اندر oil ہوتا ہے اس کو کو secret کون کرتا ہے کونسا gland جو ہے وہ responsible ہے جو یہ secretion کرتا ہے oil in the second is secreted by option یہاں پہ دیئے گئے ہیں mucous gland sebaceous gland hair follicles یا sweet gland تو اس کا جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا sebaceous gland ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا sebaceous یہ جو اس کا answer آئے گا sebaceous gland جو اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے نا small oil producing gland president chicken of mammals ٹھیک ہے نا mammals کے سکنگ یہ present ہوتا ہے usually یہ attach ہوتا ہے two hair follicles اور یہ release کرتا ہے fatty substance اس کے بعد next ہم دیکھیں sebaceous glands of mammalian sickins are اب sebaceous جو glands ہوتے ہیں mammalian sickins کے اندر وہ کیا ipo grain ہوتے ہیں miro grain ہوتے ہیں holocrine grain ہوتے ہیں یا endocrine grain ہوتے ہیں تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا holocrine grain ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ holocrine grain ہوتے ہیں holocrine کے انہوں بات کریں یہ ایسی term use کی ہے خاص کر یہ mode of secretion in exocrine grain اب جو holocrine secretions ہوتے ہیں یہ produce ہوتے ہیں the cytoplasm of cell اور یہ release ہوتے ہیں by the rupture of plasma membrane اس کے بعد next کیا ہے the gland meet for the production of tears answer answer کس طرح سے آتے ہیں دیکھئے آپ کے جو selibus ہے اس کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ کو جو انٹیکومیٹی ڈیریویٹیس پڑھنے ہیں وہ وٹی بیرٹ کے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے لیکن آگے لکھا ہے اگر ہمیں تھوڑا ریفرنس دینا ہے تو فیشز کو دینا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو فیشز کا پڑھنا ہے بلکہ آپ کو وٹی بیرٹس پور کا پڑھنا ہے تو وٹی بیرٹس میں بہت سارے ریپیرنس بھی آتے ہیں مینویلس بھی آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہم ہر کوچن ڈسکس کریں گے 100 کوچن ہے چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اگر آپ 100 کوچن کرتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس سے باہر کوئی بھی اقزام ہو چاہے پی ایش ڈی کا کیوں نہ ہو آئی سی آر کا ہو کوئی بھی اقزام ہو وہ ان 100 میں سے تو کوچن بنیں گے اس سے باہر تو جائیں گے نہیں کیونکہ میں نے بہت ڈسکس کیا میں نے سٹڈی کیا تب جا کے مجھے یہ 100 کوچن ہے یہ ملے تو یہ ہے گلینڈ میٹ فار پروڈکشن آف ٹیرز تو ٹیرز کے لیے کون سا جو ہے آپ کو گلینڈ جو ہے وہ ہے ہرڈرین گلینڈ میوبین گلینڈ گلینڈ ساو مال یا لیکریمل گلینڈ اوپشن یہاں پہ دیا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا لیکریمل گلینڈ کیا آئے گا لیکریمل گلینڈ جو ہے اس کا آنسر آئے گا دیکھیں جو لیکریمل گلینڈ ہوتا ہے یہ لوکیٹڈ ویدن دا آر بیٹ اوپو دا لیٹرل انڈ آف ٹی آئی اوکے اور یہ کنٹیویسلی ریلیز کرتا ہے فلیوڈ جو کلین کرتا ہے پوٹیکٹ کرتا ہے آئی کی سرفیس کو اس کے بعد دیکھیں جی یہ میملز کوشن کیا نیسٹے ان میملز میمری گلینڈ جو ہیں یہ موڈیفائیڈ سیبیشیز گلینڈ بٹ ان مولون ٹریمز دے آر موڈیفائیڈ یہاں پہ جو ہے بتایا گیا جو بات کریں میمری گلینڈ جو ہیں یہ موڈیفیکیشن سیبیشیز گلینڈ کی اور ہم مولون ٹریمز کی بات کریں یہ کس کی موڈیفیکیشن ہوتی ہے یہ ہمیں ایک وچن پوچھا گیا ہے تو اس کا جو آئے گا وہ آئے گا سوڈوریفیک گلینڈ کیا آئے گا سوڈوریفیک گلینڈ جو ہے اس کا آنسر آئے گا دیکھیں جو سوڈوریفیک گلینڈ ہوتا ہے یہ بھی سوڈوریفیک گلینڈ ہوتا ہے اور یہ انڈوکرین گلینڈ ہوتا ہے اور ریلیز کرتا ہے سوڈوریفیک گلینڈ اور جو آپ جانتے ہیں جو یہ سوڈوریفیک ہوتا ہے یہ ریگولیٹ ٹمپریچر میں ایک بڑا کام آتا ہے اوکے ریگولیشن اور وہاں ہم ایکسپریشن کی بات کریں ٹمپریچر کی بات کریں تو یہ بڑا فائدہ مند رہتے ہیں نیکسٹ کوئشن کیا ہے دا موڈیفائیڈ سویٹ گلینڈ ان دا ایکسٹرنل ائر پسیج آف میملز آر نون ایز اوکشن یہاں پہ دیا گیا ہے آپ کو بتانا ہے اس کا صحیح انصر کیا ہو سکتا ہے گلینڈ ساو موال سیرومینس گلینڈ سینٹ گلینڈ یا مایوبینس گلینڈ دیکھیں جو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا سیرومینس گلینڈ کیا آئے گا سیرومینس گلینڈ جو ہے تو یہ وہاں پہ پائے جاتا ہے ٹھیک اور وہاں پہ یہ جو ہے پروڈوس کرتا ہے ایر ویکس کو جو تھے ایر ویکس ایر ویکس کو بھی یہاں پہ یہ پروڈوس کرتا ہے کون سا گلینڈ کرتا ہے سیرومینس گلینڈ جو ہے یہ جو آڈیٹری ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل ائر کے اندر جو پسیج ہوتی ہے وہاں پہ یہ پائے جاتا ہے جی آئی اینڈس آف مول ان دا ماچین آف ہیومیان آئی is موڈیفائیڈ موڈیفائیڈ فارم آف یہ کس کی موڈیفائیڈ فارم ہوتی ہے تو یہ اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا sobre화 work gland صحیح آنسے Wirk اس کے بعد مائی بومنز گلینڈ آئی لٹس آر موڈیفائیڈ مائی بومنز گلینڈ جو ہوتے ہیں آئی لٹس کے اندر وہ موڈیفائیڈ کس کے موڈیفائن ہوتے ہیں اس کا انصر آئے گا سی بیشیز گلینڈ کیا آئے گا سی بیشیز گلینڈ کی موڈیفائن ہوتے ہیں یہ مایو بینز گلینڈ اب آپ جانتے ہیں جو مایو بینز گلینڈ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ٹینی آئل گلینڈ ہوتے ہیں جو لائن دا مارجن آف آئیلڈس یہ ہوتے ہیں آئیلڈس آئیلڈس کی جو لائن ہوتی ہے وہاں پہ یہ جو مایو بینز جو ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں گلینڈ سے جو کہ سگریٹ کرتے ہیں جو ہماری آنکھیں ہیں آنکھوں کو سرفیس کو کوٹنگ ہوتی ہے اس کی ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری آئیز کی جو اوپر کوٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ آئیلی رہتی ہے اس لیے رہتی ہے کیونکہ جو ہوتا ہے گلینڈ اس کی وجہ سے اس کے بعد کیا ہے نیسٹ کوئشن کیا ہے نیسٹ کوئشن ہے اپی ڈرمال سکیز اپیر فارہ فرس ٹائم ان اب اپی ڈرمال سکیز جو ہیں فرس ٹائم کب اپیر ہوئے تو اس کا جو آنسر آئے گا اس کا آنسر آئے گا ریپ ڈائلز کب ہوئے ریپ ڈائلز کے اندر یہ سب سے پہلے یہ اپیر ہوئے ریپ ڈائلز سے ہم بات کریں ریپ ڈائلز کے اندر اللیگیٹرز آتا ہے کروکوڈائز لیزرڈ سنیک سٹرٹل توٹوائز یہ بھی کوڑڈ بڑڈ انیماز ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور یہ ہوتی ہیں ٹھیک فرس سکیز ہوتے ہیں ہوتے ہیں اپیر ملز فشیز فشس نے ہی ہوتے ہیں اور ایمفیبین veg کی فی بی نہیں ہوتے ہیں اور اس کی الفی بھی نہیں ہوتے شب ریپ ڈائلز کے اندر ہوتے ہیں اپی درماز فشُڈ اور ایمفیبین اس کا انسرائے گا ایک بوس نی بی کے لئے بدا یہ فش کے اندر بھی نہیں ہوتے ہیں اور ریٹائلز کے اندر نہیں ہوتے ہیں کہ جو اپی ڈرمل اسکیلز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں چھ فيڈرمل کے لئے watی ہیں کہ یہ ہارانی ہوتے ہیں یہ اور ہے توف ایکسڈین viے ہوتے ہیں اس کی رئیٹائرام اور کی ریٹائرام تو یہ اپ Playstation ہوتے ہیں جو رورے میں بات کرتے ہیں یہ مختلفار رہی ہوتی ہے رجوم شرار ہوتا ہے آپری ہوتی ہیں اس کی ہڑی درمی پر نیکسٹ Hej garden دن آلی پر آلی Grand National Geost دیکھو جو سنٹ کلینٹس ہوتا ہے یہ آتا ہے اس کا اٹریکشن آف اپوزر سیکس یہ کیا ہوتا ہے جب سنٹز جو ہے بہت سارےnai میں اس دیتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے جو اپوزر سیکس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایٹریکٹ ہوتا ہے مرد یا ایٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ نے بہت سارے عیجز کے اندر ایڈریز کے اندر آپ نے دیکھو گا کہ بہت سارے جو ہیں وہ فاکس سپری کرتی ہیں کس طرح سے مرد یا مین کرتا ہے کس طرح سے ویمنز آتی ہے ایٹریکٹ ہوتی ہیں یا جا ویمنز کرتی ہیں وہ مین ایٹریکٹ ہوتے ہیں یہ سنٹ چھوہتی ہیں یہ سنٹ ایسے جو ہوتے ہیں ایکزو کرنگ لیانڈز چھوہتے ہیں جو کنٹین کرتے ہیں پھرموس اور سمی کیمیکلز کمپاؤنڈز پروڈوس کرتے ہیں اس کا انصار آئے گا اٹریکشن اپ اپوزر سیکس اس کے بارے ہیں سکریشنس آف آس سوڈوریفک گلینڈز آر از ریڈ کلڈڈ ان کس کے اندر جو سڈوریفک گلینڈز ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے اپشن یہاں پہ دیا گیا ہے دیکھو جی سڈوریفک گلینڈز کیا ہوتا ہے ہائپو ڈرمس کے اندر بھی کس کس ٹیم یہ پائے جاتا ہے سڈوریفک گلینڈز کے بارے میں ابھی ہم نے پڑا بھی ہے جو سڈوریفک گلینڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم نے پچھلی بار پچھلی ڈسکس کیا ہے یہ سویٹ گلینڈ ہوتے ہیں یہ انڈوکرین گلینڈ ہوتے ہیں جو کام آتا ہے ریگولیشن ٹیمپریچر میں ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تو یہاں میں یہ بتانا ہے ریڈ کلرز کس کے اندر ہوتا ہے تو اس کا جو انسر ہے انسر کیا اس کا آئے گا اس کا انسر آئے گا بوت اے انڈ بی ہپو پوٹیمس اور میل جینڈ کنگارو ہے یہ دونوں کے اندر کیا ہوتے ہیں یہ جو سڈوریفک گلینڈز ہوتے ہیں ریڈ کلر ہوتے ہیں نیسٹ کیا ہے which of the following are characterised by the absence of seaweed گلینڈز اپشن یہاں دیا گیا ہے پہلا اپشن جو ہے وہ ہے تیکیو گلوسس پھر ہے سیدینیا پھر ہے کیٹیسیا ٹھیک ہے نا سیٹیسیا تو یہ اپشن ہے اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا اب جو ہے which of the following are characterised by the absence پہلا ہم بات کریں تھوڑا بہت تیکیو گلوسس کی بات کریں یہ شارٹ بیکرڈ اکائیڈین 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 اکائیڈینہ ہوتا ہے اور it is covered in fur and spines اس کے بعد ہم بات کریں ہم سیرینہ کی سیرینیا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی کاؤز کیا بہتے ہیں سی کاؤز یہ فلی اکویٹیک ہوتے ہیں ہر بھی ورث میمال ہوتے ہیں جو انہیڈ کرتے ہیں سویمس کیا کیا اندر، ریورس کیا اندر، میرین کیا اندر، مرین کیا اندر ، ویٹ لینڈز کیا اور فلیٹ لینڈ مرین وارٹر کے اندر اس کے بعد ہے سیٹیسی ہے جو ہے یہ اکائائیڈینٹس میمال ہوتے ہیں جوز میں ہوتے ہیں، دولفنز آتے ہیں؟ پوپوائیزز کاؤز سیٹیسی کیا اندر، ان کے اندر Ż與ٹ لینڈھ نہیں ہوے ہیں اس کے بعد ہے جو صحیح انصر آئے گا atios جو صحیح انصر آئے گا ہیپو پٹیمس جو ہے اس کا صحیح約 یا سمی ایکوائٹک محمس ہوتے ہیں یہ 3 چیممر ستممک اندر ہوتی ہے اور یہ جو سپیڈ ہوتی ہے فورٹی ایٹ کلومیٹر پر آورز ان کی جو سپیڈ رہتی ہے کس کی ان کی نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ ہے یورو پی جیل گلینٹس آر ویل ڈیولوپڈ ان اب یورو پی جیل گلینٹس ہوتے ہیں یہ کس کے اندر ویل ڈیولوپڈ ہوتے ہیں ان کو ہم آسو کہتے ہیں پرین گلینٹس یا اوئل گلینٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں یورو پی جیل جو ہوتے ہیں گلینٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پرین گلینٹس بھی کہتے ہیں یا ہم اس کو ہم آئل گلینٹس بھی کہتے ہیں لوکیٹڈ ڈوسلی ایٹ ڈا بیس آف ٹیل جو کہ بیس آف ٹیل کے اوپر یہ ہے پائی جاتے ہیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کس کے اندر ویل ڈیولوپڈ ہوتے ہیں تو اپشن میں ایکوائٹک بوڈڈ، فریڈلیٹ بوڈڈ، مگریٹری بوڈڈ اور ناناتیب ہو جو دیئے گئے ہیں تو اس کے جو انصر آئے گا صحیح انصر کیا آئے گا اس کا انصر اس کا انصر آئے گا ایکوائٹک بوڈڈ ایکوائٹک بوڈڈ کے اندر یوروپی جیل گلینٹس جو ہیں یہ ویل ڈیولوپ ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیسٹ کوشن ہے وہ ہے فیمورل گلینٹس آر فاؤنڈ فیمورل گلینٹس کے اندر بات کریں وہ کس کے اندر پائے جاتا ہے جو فیمورل گلینٹس ہوتا ہے جو فیمورل گلینٹس ہوتا ہے یہ ہولوکرین سیکریٹی گلینٹس ہوتا ہے فاؤنڈ آن دا انسائیڈ آف تھائیز آف سرٹل لیزرز وچھ ریلیز فیرمونس تو یہ جو انصر آئے گا اس کا کیا آئے گا میل لیزرز ہوتے ہیں ان کے تھائیز تھائیز کے اندر جو ہیں وہ یہ پائے جاتے ہیں جہاں سے کیا ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ریلیز کرتے ہیں فرمونس کو ریلیز کرتے ہیں اس کے معاولات ہے اپیڈرمل گلینٹس اپیڈرمل گلینٹس ہوتی ہے اور فارمٹ فرامدی لیئر آف دا اپیڈرمس کونسی لیئر جو ہے کونسی لیئر جو ہے اس کی یہاں quyشن کے ہے اپیڈرمل گلینٹس فارمٹ فرامدی ے دیش لیئر آف اس کا سہی انصر آئے گا اس کا ساتھ احسین آجےjis ہمیں میچ کرنا ہے موجود،، وسیل ورٹیبیٹر رکھ ساتھ بیٹر پوا؄یزس گرینڈ، سیروس گرینڈ، یورو پی جیلٰلی دیلڈ سریبیشز گرینڈ آپ دیکھئے جو پہلا ہےャ اس کے اندر پائے ہمیں پاہیا ہے امپیین کے اندر پاہے جاتے ہیں پاہی جاتے ہیں تو یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا لاش پہ بچہ سیبیشیز گلینڈ تو سیبیشیز گلینڈ جاتی ہے آپ سیبیشیز گلینڈ تو یہ ہوتا ہے میملز کے اندر اوکے ڈن یہاں پہ جو اپشن دیئے گئے ہیں بتانا ہے کون سا جو ہے وہ ڈریو ہوئے ہیں ڈرمز سے تو اس کا جو آنسر آئے گا سامنے دیکھتا ہے سکیلز جو ہے سکیلز ڈریو ہوتے ہیں ڈرمز سے کون سکیلز جو ہے یہ ہوتے ہیں ڈرمز سے نیسٹ کیا ہے یہاں جو اپشن دیئے گئے ہیں اپشن سے بتانا ہے کون سا جو گلینڈ ہے وہ سکیلز کے اندر پائے جاتا ہے دیکھو موکس گلینڈ بھی ہوتا ہے اور پویزن گلینڈ بھی موکس گلینڈ بھی پویزن گلینڈ بھی دونوں پائے جاتے ہیں گلینڈز آر فاؤنڈ اندر سکیلز سکیلٹن فارمز سکیلٹن سکیلٹن جو ہوتے ہیں سمپلینگ نو کرینیم بھی کہتے ہیں یہ پورشن آف تھی کرینیم ہوتا ہے جو کہ ڈریو ہوتا ہے فارنجل آرچس سے اسے فارنجل آرچس سے جو ہے یہ ڈریو ہوتا ہے اس کا جو آنسل آئے گا کواڈریٹ کواڈریٹ ہوتی ہیں یہ ماملز کے اندر لیپٹوائیڈ سکیلز آر ڈیوائیڈ انٹو اب جو لیپٹوائیڈ گلینڈز ہیں یہ ڈیوائیڈ کیا ہوتے ہیں سیکلائیڈ انٹینائیڈ سیکلائیڈ انٹینائیڈ میں یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پلیکوائیڈ سکیلز جو ہوتے ہیں پلیکوائیڈ سکیلز کس کے کریکٹرسٹک فیچر ہیں ابھی ہم نے پڑا بھی ہے الازمہ برانچ سکیلز جو ہے یہ پلیکوائیڈ سکیلز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں گینائیڈ سکیلز جو ہوتے ہیں گینائیڈ سکیلز جو ہے یہ کہاں ہوتے ہیں پولیپٹرس جو ہے پولیپٹرس پولیپٹرس جو ہے اس کے ادھر جو ہے گینویٹ سکیز جو ہے یہ پائے جاتے ہیں اوکی نیکس دیکھتے ہیں نیکس قوشن ایمپولا آف لورنزے ایمپولا آف لورنزے اور فاؤنڈ آنلی این اب بات ہے ایمپولا آف لورنزے یہ کہاں پہ پائے جاتا ہے اوپشن جو ہے ایمپولا آف لورنزے یہ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے سپیشل سینسنگ آرگن ہوتا ہے جن کو ہم الیکٹرو ریسپٹرس بھی کہتے ہیں دیکن فارم این نیٹ ورک آف میکرس فلیڈ پورس اس کا جو آنسر آئے گا ایمپولا آف لورنزے کا اس کا آنسر کیا آئے گا اس کا آنسر آئے گا الازمو برانز ایمپولا آف لورنزے یہ الازمو برانز کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہے پٹ آرگنز اس کے بعد ہے پٹ آرگنز اور پٹ آرگنز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ فری نیرو مارسٹ آف تی میکینو سینسری ہوتے ہیں لیٹرل سسٹم فنکشن کا کیا ہوتا ہے ڈیٹکشن آف وارٹر موشنز تو ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ مکانو سنسری ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ڈیٹکشن آف وارٹر موشن وارٹر موشنز کو ڈیٹکٹ کرنا اس کا کام ہوتا ہے تو یہ پٹ لیڈز تو ہمیں بتانا ہے پٹ آرگس جو ہوتے ہیں پٹ آرگس جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یا اپشن ہے ریو ریسیپٹرز جو ہے اس کا آنسر آئے گا بلبرس is associated بلبرس کیا ہوتے ہیں بلبرس جو ہے ایک تھک لیئر ہوتی ہے ایڈیپوز ٹیشو کی جو کہ سٹور کرتی ہے انرجی جو انسلیٹ ہیٹ موسٹی جو ہوتا ہے کولیجن کی بنی ہوئی ہوتی ہے اب جو یہ بلبرس ہوتے ہیں بلبرس جو ہوتے ہیں یہ ویلز ٹھیک ہے نا ویل کے اندر یہ پائے جاتے ہیں میموری گلینٹ کی آرام بات کریں میموری گلینٹ جو ہوتا ہے ایکسپٹ ان مونو ٹریمز موسٹی فارم آف اب میموری گلینٹ کی موجیشن ہوتے ہیں میموری گلینٹ جو ہوتے ہیں سی干یز گلینٹ کی موجیفیکئیشن ہوتے ہیں سی بیشیز گلینٹ کی موجیفیکیشن ہوتے ہیں ایس 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 کس کے آپسنس موسٹی موس گلنس کلر پیٹرن آف بورڈز آر آف بورڈز کی اندر وہ کیا ہوتا ہے یہاں آپشن ہے کونسیر لیمنٹ رکوگینیشن سیچو سٹیملیشن یہ آل آف تی ایبو دیکھیں جو اس کا آنسر آئے گا آئے گا آل آف تی ایبو کونسیر لیمنٹ کی اندر بھی سیچو سٹیملیشن کی اندر یہ تینوں کے اندر ہی کام آتے ہیں جو color pattern ہوتا ہے bourds کا next کیا ہے in dash dash the second has no chromatophores کس کے سکن کے اندر chromatophores نہیں ہوتے ہیں amphibians, reptiles, avas all of the bow تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا in avas the second has no chromatophores next question کیا ہے the lower most layer of epidermis which is formed of living columnar cells is called بتائیے گا اب جو lower most layer ہے epidermis کی جہاں پہ لیونگ کارنر سیلز جو ہوتے ہیں اس کو ہم کون سی لیئر کہتے ہیں اوپشن جو ہمارے پاس دیے گئے ہیں تو اس کے جو آنسر آئے گا وہ آئے گا سٹریٹم ملفیجی کون سا آئے گا سٹریٹم ملفیجی جو ہے اس کا صحیح آنسر آئے گا نیکسٹ کیا ہے دی ایکٹیویٹی آف کراپس گلینڈز کنٹرولر بائی اب جو کراپ گلینڈ ہوتا ہے کراپ گلینڈز کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کلٹرول کرتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا اوکی نیکسٹ کیا ہے ان پیجن اب جو پیجن کے اندر بات کریں کون سا جو ہے گلینڈ ہے جو پروڈوس کرتا ہے دودھ پیجن ملک جسے قوم کہتے ہیں تو یورو پیچیر کراپ گلینڈز یا سیویشنز گلینڈز چینلن آف تی بو تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا اوپشن یہاں پہ دیکھے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ جو پیجن کی بات کریں کون سا گلینڈ جو ہے وہ پروڈوس کرتا ہے پیجن ملک تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا کراپ گلینڈز کیا آئے گا کراپ گلینڈ جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے نیسٹ کوئچن کیا ہے فیدر صاحب بورٹ ساتھ در ڈریویٹیز آف اب جو فیدر صاحب بورٹس کے اندر آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ کس کی ڈریویٹیز ہوتے ہیں فیدر صاحب بورٹس گلینڈز اس سایدڈ ڈریویٹیز اینڈ ہے پیجن کیا آنسر آئے گا ہی گا سٹائٹم کوئرینڈ اس کس کے اندر ایپسینٹ ہوتا ہے فشلز کے اندر جو ہے سٹائٹم کوئرینڈ نہیں ہوتا ہے نیسٹ کوئچن کیا ہے جو درمس ہے وہ کان سے ڈریو ہوا ہے درمس ہے وہ مزو ڈرم سے ڈریو ہوا ہے کان سے ڈریو ہوا ہے ممزو ڈرم سے جو ہے یہ درمس جو ہے یہ ڈریو ہوا ہے اب جو مملن ہر ہے وہ کان سے ڈریو ہوتا ہے اس بردیز ٹیکٹرم جرمڈیاز سٹریٹم جرمو کیسے ہونے见 جو مملن ہر ہے یہ ڈریو ہوا ہے اوکی The horn of rhinosme знаем اب جو is رائ processing وہ کس کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیرٹین فائبر کا بنا ہوا ہوتا ہے کیس کا ہوتا ہے وہ کیرٹین فائبر کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ کیرٹین جو ہے یہ ٹائپ آف پروٹین ہوتی ہے جو میک اپ آف یور ہیر سکنز نیز اور آسو فومنز یور انٹرنال آرگنز ان گلےرز یہ پروٹیکٹو پروٹین ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں نیست قوشن یہ The major constitute of sweets اب جو سویٹ کیا ہوتا ہے پسینہ جو ہوتا ہے پسینہ کے جو major constitute وہ کیا ہوتے ہیں واتر اور سوڈیم کو ریٹ جو ہوتا ہے جو میجر کو چھوٹ ہوتا ہے سویٹ کے اندر اب وہ کیا ہوتے ہیں جو موڈی فائرز ہیرز ہوتے ہیں جو ہم وسکر کہتے ہیں جو ہم مچھیں کہتے ہیں جو کہ فیس کے سائیڈ میں ہوتی ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو اس کے جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا سینسری ان فانکشن وہ کیا ہوتے ہیں وہ سینسری ان فانکشن ہوتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے ہیں بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تھنڈ میں آپ کو پرسینہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی کو پرسینے کی بیماری ہوگی بیماری بھی ہوتی ہے نا کسی کسی بندے کو پرسیزن نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے ٹھیک ہے چاہے تھنڈ ہو چاہے گرمی ہو جسم موسم بھی ہو لیکن وہ سو میں سے ایک بندہ ہوگا یا ہزار میں سے ایک دو بندے ہوں گے بٹ جو آہ ایوریج ہم دیکھیں آلموسٹ باقی سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جسی ویڈ گلینڈ جو ہے دو نارٹ اپریٹ کتنا بارڈی تپریچر رائز ہوگا تب جاکی سویڈ گلینڈ جو ہے وہ اپریٹ کرے گا تب تک نہیں کرے گا یہاں جو اپشن آئے گا وہ آئے گا 0.2 to 0.5 ڈیری سیشن اے بور نارمل تو نارٹ اپریٹ The cells of the hair become impregnated with a horny substance called The cells of hair become impregnated with a horny substance called ان کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا کیا 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 آئے گا Next question کیا ہے The average body temperature in mane is اب جو average body temperature ہوتا ہے mane کے اندر وہ کتنا ہوتا ہے 36.8 degree celsius جو ہے یہ اس کا انصر ہے 36.8 degree celsius The dilation of arterioles The dilation of arterioles supplying capillaries below the epidermis result in دیکھیں گا یہ dilation of arterioles جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے dilation of arterioles ہوتا کیا ہے دیکھیں جب blood vessels dilate ہوتی ہیں جو flow ہوتا ہے blood کا وہ increase ہوتا ہے due to decrease in vascular resistance and increase in cardiac output تو اس کی وجہ سے جو capillaries ہوتی ہیں below the dermis result in وہ کیا result کرتی ہیں تو اس کا جو آنسر آئے گا loss of heat into the air loss of heat into the air جو ہے اس کا آنسر آئے گا فانس فانس while not necessarily reducing the temperature of the room have a cooling effect on the body because they help to they help to speed up evaporation of sweet speed up evaporation of sweet okay the chief features in the sicken the chief features in the sicken that distinguishes mammals to distinguish in mammals تو اس کا جو آئے گا memory glands end here memory glands end here یہ main feature secretion from the sebaceous glands in mammals help in اب جو secretions from the sebaceous gland in mammals یہ کس کو help کرتا ہے یہ help کس کو help کرتا ہے keeping the sicken soft and supply supply okay soft second soft and supple lacrimal glands are responsible for the secretions اب جو lacrimal gland ہوتا ہے یہ کس کا responsible ہوتا ہے یہ responsible ہوتا ہے tears آنسو nature of memory gland nature of memory gland is memory gland کا nature کیا ہے exocrine کیا ہے exocrine جو ہے اس کا answer آئے گا sweet gland in mammals are primarily concerned with sweet gland جو ہے in mammals primarily concerned with کس کی concerned ہے regulation of body temperature regulation of body temperature جو ہے اس کا exact اور صحیح answer ہے when the temperature when the temperature when the temperature of the body rises the human seconds produce جب temperature جو ہے body کا وہ rise ہوتا ہے تو human seconds جو ہے وہ کیا produce کرے گا تو اس کا آنسر کیا آئے گا more sweet اور زیادہ پرسینہ جو ہے وہ پردوس کرے گا prevention of evaporation of water from the second surface in human is due to بتائیے گا prevention of evaporation of water from the second surface in human is due to کس کی وجہ سے یہ آنسر ہے گا thick subcutaneous fat subcutaneous fat sorry thick subcutaneous fat کی وجہ سے hairs in mammals are جو hairs ہوتے ہیں mammals کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں dermal structure کیا ہوتے ہیں dermal structures ہوتے ہیں hairs in mammals کے اندر the structure in the body of man that helped to keep him warm or fat earlier in the second nails hoofs and horns are formed by now nails hoofs and horns are formed by keratin 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 mammals lack mucous gland in the second because mammals lack mucous gland in the second why because option the second is not respiratory because the second is not respiratory which is correct answer is one of the mammalian characteristics in mane is one of the mammalian characteristics in mane is anticlimit hair epidermis or dermis what is here ok modified sebaceous gland in the margin of eyelids are this answer lacrimal gland which is lacrimal gland correct answer next perspiration is process essentially made for perspiration perspiration is essential cooling cooling answer next question what the second function as excretary organ by removing waste products by way of secreting next question during warm weather the evaporation of sweet cools the body lose fat the answer cools the body during دورنگ وارم ویدر دا ایوپریشن آف سویٹ کووز دا باڑی یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے نیسٹ کیا ہے دا پریمری فنکشن آف ہیر اب جو پریمری فنکشن ہے ہیر کا وہ کیا ہے پریمری فنکشن جو ہے ہیر کا وہ کیا ہے وہ ہے ٹمپریچر ریگولیشن جو ہے یہ پریمری فنکشن ہوتا ہے ہیر کا ٹھیک ہے نا دا موڈیفکیشن آف سیکن ایر دا ایر دا ترمیل پاورٹ تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا کس کا انفرمیشن آئے گا یہ موڈیفکیشن جو موڈیفکیشن ہے اس کا جو صحیح انسر آئے گا وہ کیا آئے گا دیکھیں جو اس کا کوکٹ آنسر ہے اس کے بعد کیا ہے دا ان دا سیکن آ کولیجن ان دا سیکن کولیجن ان الاسٹک فائبرز آر ابانڈنٹ اندہ اور ہم اس کے بعد کریں جو کولیجن ہوتا ہے یا الاسٹک فائبر ہوتا ہے یہ ایبانڈنٹ اندہ کون سی لیئر کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں آپشن یہاں پی دئیے گئے ہیں اس کا جو آئے گا آئے گا سب کوٹینیس لیئر جو ہے اس کے اندر کولیجن اور الاسٹک جو فائبر ہے وہ اچھی خاصے ہوتے ہیں بلڈ ویسلز نروز ایڈ ایسیسری گلینڈس آفی سیکن اوکرسن بلڈ ویسلز کی بات کریں جو نروز ہوتی ہیں یا ایسیسری گلینڈس ہوتے ہیں وہ آفی سیکن اوکرسن وہ کہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں درمس میں کہاں ہوتے ہیں وہ درمس کے اندر ہوتے ہیں جو سڈوری فیروس گلینڈس ہوتے ہیں آفی سیکنس وہ کیا ہوتے ہیں اسیسیسیٹ ہوتے ہیں وہ وارٹر اور سالٹ کے ساتھ اسیسیٹ ہوتے ہیں وارٹر اور سالٹ کے ساتھ وہ اسیسیٹ ہوتے ہیں اوکر ایٹ آئیپ آف سیکن گلینڈ ویچیز ویل ڈیولوپیڈ ان فنکشنل اندہ فی میل بٹ نون فنکشنل ان ویسٹیجیل اندہ میل تو اس کا انصر کیا آئے گا میمیری گلینڈ کیا آئے گا میمیری گلینڈ جو ہے اس کا صحیح انصر ہے دا گلینڈ سیکنڈ which are closely associated with the hair آر یہ آئے گا سیبیشیز گلینڈ کیا آئے گا سیبیشیز گلینڈ جو ہے اس کا انصر آئے گا سیبیشیز گلینڈ is the gland in the second which are closely associated with the hair hair originates from اب جو hair ہے یہ originate کہاں سے ہوتا ہے یہ بڑا important ہے اور ازی بھی ہے یہ dermis سے originate ہوتا ہے hair جو ہے یہ dermis سے originate ہوتا ہے the pigment granules which are responsible for the color of the seconds are called the pigment granules جو responsible ہوتے for the color of the seconds are called ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں melanin halitohylene halidin halidin یہ melanin جو ہے اس کا جو انصر آئے گا میلانین جو ہے سیکنڈ کے اندر the layer of cell in the second which periodically cost of is اب جو layer ہے سیکنڈ کی in the second the layer of cells in the second which periodically cost of ختم ہوتی ہے یا ایک جاتی ہے اوپر آتی ہے نہیں آتی ہے ٹھیک ہے نہیں بنتی ہے تو یہ کونسی ہوتی ہے اس کا جو option ہے آپشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ کیا ہے وہ ہے stratum corneum stratum stratum corneum جو ہے اس کا correct answer ہے the cells of the stratum lucidum of the second undergoes change become hard and the horny layer of cells thus form it become the cells of the stratum lucidum of the second undergoes change become hard and the horny layers of cells thus form it become تو اس کا انصر آئے گا stratum corneum کیا آئے گا stratum corneum جو ہے اس کا انصر آئے گا malfeasions layer of the second is a part of اب جو malfeasions layer ہے second کی وہ کس کا part ہے وہ epidermis کا part ہے epidermis کا یہ part ہے outer most جو layer ہے second کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں outer most جو layer ہے second کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں epidermis dermis یا cortex یا cuticles دیکھئے اس کو ہم epidermis کہتے ہیں یہ after most layer ہوتی ہے second کی اب ہم اس جو 100 question میں لائے اس میں ہم نے easy question بھی discuss کیے تھوڑے tough بھی کیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے لیکن easy question میں نے last بھی چھوڑے تاکہ last کے جو 10 question ہوگیا وہ easy ہو جائے structure such as nails hooves antlers horns and claws or derivatives of یہ کس کے derivatives ہوتے ہیں جو میں نہ بتائیں nails hooves antlers horns and claws یہ derivatives کس کی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سرکن کے derivatives کس کس کے ہیں یہ سرکن کے derivatives ہیں the vertebrate group in which the سرکن is naked and kept moist with secretions is تو اس کا انصر آئے گا amphibians کیا آئے گا amphibians invertebrates the body covering is called invertebrates the group body covering is called integument کیا آپ کو کہتے ہیں integument okay the largest number and variety of epidermal sclades is found in the sicken of کس کے سرکن کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں mammals کے اندر جو ہیں largest number and variety of epidermal sclades جو ہیں وہ found ہوتے ہیں exo-sickleton of fishes is made up of exo-sickleton جو ہوتا ہے fishes کا وہ کس کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ scales کا بنا ہوا ہوتا ہے okay thickening of dash dash causes calluses calluses کیا ہے there is a section of thickens that thickens because of frictions pressures your irritations ڈیک ہے نا اب جو caluses ہے یہ آر یلوش آر پیل ان کلر ہوتا ہے اب ہم بتانا ہے یہ تھکنک ہے یہ کس کے اس کا انصر کیا گا stratum lucidum stratum lucidum جو ہے thickening of stratum lucidum cause کرتی ہے calluses conjunctiva is formed from اب جو conjunctiva ہے is formed from یہ کہاں سے form کرتی ہے جو conjunctiva ہے is formed from یہ کہاں سے form کرتی ہے اس کا انصر آئے گا epidermis epidermis جو ہے اس کا انصر ہے arrange the farming four epidermal integumentary layers of mammals from the outermost to the innermost in due the correct sequence from the cord given below one stratum lucidum stratum corneum stratum malfejun stratum granulsum تو آپ کو arrange کرنا ہے four epidermis integumentary layers of mammals from the outermost of the innermost in due the correct sequence ہمیں correct sequence بتانی ہے اس کا جو صحیح انصر ہے وہ کیا ہے آپ بتائیے گا اس کا انصر کیا آئے گا پہلا کونس آئے گا دوسرا کونس آئے گا یا تیسرا کونس آئے گا یا چوتھا کونس آئے گا تو correct جو انصر ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے دیکھئے پہلا جو انصر آئے گا پہلا آئے گا stratum corneum stratum corneum کے بعد آئے گا stratum lucidum stratum lucidum کے بعد آئے گا stratum granulosum اور اس کے بعد کیا آئے گا stratum melphigia ٹھیک ہے یہ اس کا انصر آئے گا epidermis does not contain کونس اپیڈرمس جو ہے وہ contain نہیں کرتا ہے کیا contain نہیں کرتا ہے blood vessels کو contain نہیں کرتا ہے اس کے بعد stratum corneum is found in اب جو stratum corneum ہے وہ کہاں پہ found ہوتا ہے stratum corneum جو ہے وہ epidermis epidermis جو ہے اس کا انصر آئے گا squamous epithelium is found in the squamous epithelium جو ہے وہ کہاں found ہوتا ہے وہ سکن کے اندر found ہوتا ہے the epithelial tissue which forms protective layer of the second buccal cavity and tongue is the epithelial tissue which forms protective layer of the second buccal cavity and tongue is تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے stratified epithelium کیا کہیں گے stratified epithelium اس کا جو انصر آئے گا okay next کیا ہے in all epithelia the cells rest on abasement membrane which is تو which is کیا آئے گا which is connective tissue which is connective tissue آئے گا the type of tissue that covers the surface of the body and lines ducts vessels and body cavity is the type of tissue that covers the surface of the body and lines ducts vessels and body cavity is وہ کون سے ہے وہ ہے کون سے ٹائپ ہے وہ ہے epithelium tissue okay epithelium tissue جو ہے اس کا آنسر ہے thanks for watching امید کرتا ہوں آپ کو جو یہ lecture ہم نے دیا یہ بسند آیا ہوگا اور آپ بھی کمنٹ میں بتائیے گا کون سے lecture آپ کو بسند ہے کون سا lecture آپ کو بہت زیرا important چاہیے آپ دیکھیں آپ کے ابھی exam ابھی ایک مہینہ باقی ہے آپ اچھی طرح سے prepare کیجئے گا ہمارے چیل کے ساتھ ہر دن ہر ایک دو دن کے بعد ہم lecture لے کے آئیں گے وہ lecture prepare کریں گے تاکہ تاکہ آپ جو کہتے ہیں کسی بچے نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ ڈوبنے کو تنکے کا سہارا جی ہاں اب ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنی help ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی ہو سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں باقی آپ خود کیجئے کوشش ہم بھی کریں گے کوشش آپ بھی کریں تھوڑی آپ تھوڑی ہم من ملا کے کام کریں گے تب جا کے جو ہے اس اگزام کو ہم کوالیفائی کر سکتے ہیں تو آپ دہتے رہیے تیچنگ بیال جی جس نے سبسکرائب چینل نہیں کیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو دہتے رہیے آپ تیچنگ بیال جی تاکہ انڈیا خود آتے ہیں